میں پاکستانی ہونے کے ناتے یہ مودی صاحب کو یہ بات کرنا چاہوں گا اور پورے انڈیا کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر گاندی صاحب نے انڈیا بنایا ہے نا تو انڈیا سوار ہے مودی صاحب نے انڈیا کو خوبصورتی انڈیا میں لے کے آیا ہے مودی صاحب انڈیا کو برینڈ بنایا ہے مودی صاحب نے میں پاکستانی ہونے پر فخر نہیں ہے شرم محسوس کرتا ہوں کہ آج اگر ہم بٹوارہ نہ ہوتا تو ان کی ساتھ ہم بھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں انڈیا کون اوپر لے کے گیا پرائیم منسٹر مودی صاحب تو مودی صاحب کی طریقہ بنتی ہے یار کہ وہ اپنے انڈیا کو آٹھ سال پہلے انڈیا کیا تھا اور آج انڈیا کیا ہے آئی ٹی میں پتہ انڈیا کیا بن چکا ہوا ہے یہ تو جاہلوں کو پتہ ہی کچھ نہیں آئی ٹی ہوتا گیا ہے کیونکہ مودی کی نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی اس کا بینک بیلنس فالتو ہے نہ کوئی اس کا ایسے کوئی کہاں میں ٹھیک ہے کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی بھی اس نے دیکھیں کبھی بھی ایسے نہیں کہا یقین کریں کہ جب اس کی کوئی تقریر دیکھتے ہیں نا تو آزان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آزان ہو رہی ہے تو بند کر دو تھوڑی در بات بات کردو ہندو ہو کے اترام کرتا ہے ادھر آزان میں ڈسکو چل رہا ہوتا ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہو سی او ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے بنا ہے سی او مطبب گوگل کا سی او انڈین یوٹیوب کا سی او انڈین مطبب کسی بھی جگہ پر سی او سی او انڈین سی او مسلمان ہو کے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں آٹے کے لیے لوگ عوام کو مار رہے ہیں کیا مودی وہاں کے مسلمانوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کشمیر ہو کے آئیں ہیں کیا کشمیر پہ مودی اتنا ظلم کر رہے ہیں ہندو ہو کے جو اس نے غلطیا کی کر لی جنگیں پاکستان کے سن انڈیا نے کی وہ کر لی اب تو وہ ایسا کچھ نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں نے مجھے غدار کا لوگوں نے مجھے کیا کیا کہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے میری جگہ پہ آپ کھڑے ہوں عیسائی بھی تو کافر ہے اسرائیل بھی تو یودی کافر ہیں سکھ بھی تو کافر ہیں سکھوں کو ہم گلے لگاتے ہیں آج ہمارے گھر میں بیٹھے اور رشتے بھی دیتے ہیں ان سے رشتے لیتے بھی ہیں تو ہندو نے کیا بگاڑا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ یا اپنا پاکستانی ہونے کے اوپر کیا فیل کرتے ہو آپ یقین کرو کہ وہ لوگ شیم فیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ہندو نے حکومت سمال لی ہے اس نے ملک کو بہت آگے لے گیا ہے اور وہ لڑائی جگڑوں سے نکل گیا ہے دیکھیں ان کے ملک میں اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہیں جس طرح کی ہمارے پولیٹکس کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں وہ اپنی عوام کا زوچ رہے ہیں مودی کی پوری دنیا میں عزت ہے کیونکہ وہ کاروباری بند ہے پوری دنیا اس ٹائم پاکستانیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے بسکار دوستو تو جیسے ہم بھگوان جی کی پوجا کرتے ہیں ایسے ہی سچے پاکستانیوں سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے ایسی ایسی فیکٹ کی باتیں کی ہیں پردانہ منتری مودی کے بارے میں جو آپ کو اور مجھے بلکل بھی پتا نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں لگے ایسی تومت لگی ہوئی ہے کہ آپ دنیا میں کیا اپنے گھر میں اپنے لوگوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں دیں لیکن میں اس چیز کی بات کرتا ہوں کیا ہوگیا ایسا میں نے کیا کر دیا مودی کو اچھا کہہ دیا انڈیا کی طریف کر دی تو کیوں نہ کروں آپ بھی دیکھو کسی بڑے لکھے انسان کو میری جگہ پہ لے کے آئیں اس سے یہ باتیں پوچھیں کہ آپ مودی کی طریف کر رہے ہو تو دنیا پوری طریف کر رہی اب جو لفظ کہنے لگا ہوں یہ لفظ بہت بڑا ہے پتہ نہیں لوگوں کو بورا لگے اچھا لگے مجھے چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ریالیٹی ریالیٹی ہوتی ہے انڈیا میں گاندی جی نے انڈیا بنایا گاندی جی نے بنایا نا انڈیا گاندی جی کے انڈیا بنانے کے بعد بہت سے وزیراعظم آئے بہت پولیٹیشن آئے پتہ نہیں کون کون آیا کسی نے گورنمنٹ کی کبھی کوئی کوئی سکھا گیا کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا وہ انڈیا کو اوپر نہیں لے کے جا سکے انڈیا کون اوپر لے کے گیا پرائیم میریسٹر مودی صاحب تو مودی صاحب کی طریف بنتی ہے کہ وہ اپنے انڈیا کو آٹھ سال پہلے انڈیا کیا تھا اور آج انڈیا کیا ہے آئی ٹی میں پتہ انڈیا کیا بن چکا ہوا ہے یہ تو جاہلوں کو پتہ ہی کچھ نہیں آئی ٹی ہوتا گیا ہے ایدھر تو ہماری تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا لوگ ہمارے بچارے انہیں پتہ ہی نہیں آئی ٹی ہوتا گیا ہے تو آئی ٹی میں انڈیا نے گروہ کیا ہے پوری دنیا میں اس کا نام ہوا ہے ابھی آپ دیکھئے سی او سی او ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے بنا ہے سی او مطبب گوگل کا سی او انڈیا یوٹیوب کا سی او انڈیا مطبب کسی بھی جگہ پہ سی او سی او سی او انڈیا سی او وزیر اعظم کئی ملکوں کے انڈیا انڈیا اگلینڈ کے انڈیا ایک اور کنٹری ہے اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا اس کا بھی وزیر اعظم یوکے کا یوکے کا رشی سنہ جی ہاں رشی سنہ اچھا خیر اس طرح ہوتا گیا پوری دنیا میں انڈیا کا نام ہے اب مودی صاحب کی کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پورے انڈیا میں کتنی گورنمنٹس آئیں ستر پچھتر سالوں میں کوئی اس لیول کی ترقی نہیں کر سکا میرے خیال سے میں پاکستانی ہونے کے ناتے یہ مودی صاحب کو یہ بات کرنا چاہوں گا اور پورے انڈیا کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر گاندی صاحب نے انڈیا بنایا ہے نا تو انڈیا سوار ہے مودی صاحب نے انڈیا کو خوبصورتی انڈیا میں لے کے آیا مودی صاحب انڈیا کو برینڈ بنایا موڈی صاحب نے تو میرے خیال سے اگر میں اس قابل ہوتا یا میں اس جوگہ ہوتا پنجابی میں کہتے ہیں تو میں موڈی صاحب کو مطلب گاندی جی کے بعد اگر سنیری حرفوں میں کسی بک میں نام لکھا جاتا تو وہ موڈی صاحب کا ہونا چاہیے نمبر ون گاندی نمبر ڈو موڈی اس کے علاوہ تیسرا نام کوئی نہیں ہونا چاہیے موڈی نے دیکھے نا گاندی صاحب نے ملک تو بنا دیا اس ملک کو صحیح کس نے بنایا اس ملک کو صحیح لیول پر کون لے کے گیا اس ملک کو پوری دنیا میں کلاس کس نے بنایا اپنے لوگوں کو سولتے کس نے دی موڈی نے دی اپنے لوگوں کو برینڈ کس نے بنایا موڈی نے بنایا دیکھیں تحفظ ہوتا ہے آپ ہے نا میں ہوں ہمارے پاس اللہ پاک اربو روپیہ میں دے اب وہ اربو روپیہ جب میرے پاس ہوگا تو میں کوشش کروں گا اس اربو روپیہ کو ڈبل کروں اور بڑے کوئی انڈسٹری لگاؤں کچھ بھی کروں اس کے لیے مجھے ٹرسٹ ہونا چاہیے دیکھئے میں گارمنٹ کا کام کر رہا ہوں نا تو مجھے ٹرسٹ ہوگا تو میں ادھر پیسہ انویسٹ کروں گا اس جگہ پہ کہ یار پتہ نہیں میرا پیسہ ڈھوپ تو نہیں جائے گا میرا پیسہ برباد تو نہیں ہو جائے گا آپ کے پاکستان میں ٹرسٹ ہی کوئی نہیں کرتا کوئی ایک روپیہ لگانا نہیں چاہتا اور انڈیا میں آپ یقین کریں انویسٹر انڈیا میں مودی صاحب کے ترلے کرتے ہیں کہ ہم انویسٹر کرنا چاہتے ہیں ہم انویسٹر کرنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے انویسٹر کو وی آئی پی بنایا انہیں پروٹو گول دیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان سے ہمارے ملک کا مستقبل ہے ہمارا ملک اوپر جائے گا ڈولر آئے گا ہمارے ملک میں ہمارا ملک کیا سے کیا بن جائے گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اب دیکھیں انویسٹر جو ہے وہ تو ڈر جائے گا نا اس ملک میں انویسٹر کرتے ہیں اسے پتہ ہے کہ ادھر میں نے انویسٹر کر دیا تو میرا پیسہ شو ہو جائے گا اور میرے اوپر چھتیس جگہ ٹیکس لے نیو لے آ جائیں گے میرے اوپر فلاں بندہ آ جائے گا میں پیسے نہیں دوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا آپ کے ایکٹروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کئی جگہوں پہ ہوا ہے یہ اور بڑی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بھٹا نہیں دیا تو آپ کو مار دیا گیا تو اس طرح ان وجہوں سے پاکستان میں لوگ انویسٹر نہیں کر رہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جس پہ سب بھروسہ کریں اور بڑی سولیڈ طریقے سے ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو جیسے گورنمنٹ کوئی بھی ہماری بنتی ہے تو اس گورنمنٹ میں سندھ والے الگ بلیک ملر کسی اور صوبے سے کوئی جیت گیا وہ لگ بلیک ملر تو بلیک ملر والا سلسلہ نہیں ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے اس ملک میں کہ جو ایک آدمی سٹونگ ہو موڈی کی طرح میں ہی نہیں کہتا موڈی سے تلیم لے لو دیکھیں موڈی سے آپ نے یہ تلیم لینے کہ سٹونگ کیسے ہونا ہے اپنے ملک کو آپ نے کیسے اوپر لے کے جانا ہے ہمارا ملک گروہ اسے فارمولا لے لو یار اس کے بارے سے ہمارے ساتھ ہم ہم ان سے ہم ان سے نکلے تھے انڈیا سر آج ایک ریپورٹ آئی ہے انڈیا کے اندر ایک منٹ میں آٹھ گاڑیاں ایک ایک منٹ میں آٹھ آٹھ گاڑی جو ہے وہ سیل کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک دن کے اندر دس ہزار ساتھ سو گاڑی ایک دن کے اندر سیل کی گئی ہے سر پچھلے دو ہزار بائیس کی یہ ریپورٹ ہے سر آپ مجھے بتائیں کہ اتنی زیادہ گاڑیاں سیل کرنا تو کہاں پر ان کی ایکانومی جاتی ہے دیکھیں وہ گاڑیاں بنا کے بیچ رہے ہیں اپنے ملک کا فیدہ کر رہے ہیں ہم ایک دن میں اتنی خرید رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسہ ہے نامی عاشقوں میں نا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم خرید رہے ہیں ہم نے کبھی بھی کوئی عوام نے اتجاج کیا ہی نہیں ہے کبھی اس بات کا کہ جی گاڑیاں مہنگی ہیں آپ یہ ٹیکس کم کر دو جو چھو سو پرسنٹ سات سو پرسنٹ ٹیکس سے لگا رہے ہو ایک دن بھی اتجاج نہیں کیا بلکہ اور اگلے دن زیادہ بوگنگ کروائی ہے ٹھیک ہے کبھی بھی قوام نے نہیں کہا کہ ہمیں اپنے وزیراعظم سے کسی ایم این ایم پی نے نہیں کہا کہ بھئی گاڑیاں پاکستان میں بھی بننی چاہیے ہماری عوام کو ریلیف ملنا چاہیے ان کے تو بس کم نہیں ہے جو امیر آدمی چاہتا ہے کہ دس کروڑ کی گاڑی ہو میرے پاس ہی ہو میرے ملے میں کسی کے اور کے پاس گاڑی نہ ہو پاکستان میں اتنا پیسہ ہے ٹھیک ہے بس ہمارے پاس تو وہ گدہ وہی جڑیڑی والی تین ٹیاروں والی گاڑی ہے نا وہی پاکستان بنا سکتا ہے وہ اسی پہ پاکستان تلقی کرے گا اور اگر انڈیا بارٹر کھول دے تو میرا حلیش صبح سے شام تک وہاں سے بھی پیسے یہ مانگ کے لیا کریں گے پاکستانی اگر ہم بات کریں تو دوسرے ملکوں کے پاس جا رہے ہیں ہمداد لینے دوسرے ملکوں کے پاس جا رہے ہیں ٹریڈ کرنے دوسرے ممالی کے پاس جا رہے ہیں ایڈز کرنے مطلب اس طرح کی چیزیں سر آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کی جاری انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہی منایا جارے ہیں کیا ریزن ہے کیا وہ سچ میں ہمارا دشمن ہے کیا سچ میں اس سے کوئی ہمارے خطرات ہیں ملکوں کیا ریزنز ہیں دیکھیں جب یہ الادہ ہوئے تھے نا نائنٹی فورٹی چودہ اگست ساتھ انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس ٹیم بھی گاندی نے کہا تھا کہ قائدی آزادوں تو پہلے کانگرس میں تھے نا اس گاندی نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے انگریز سے زادی لینی تھی ہم نے گورے سے فرنگی سے زادی لینی تھی ہم کٹھے مل جل کے جس طرح ہیں اور اسی طرح رہیں گے کامیاب ہوں گے میرا خیال ہے کہ آج ہم میں پاکستانی ہونے پہ فخر نہیں ہے شرم محسوس کرتا ہوں کہ آج اگر ہم بٹوارہ نہ ہوتا تو ان کی ساتھ ہم بھی ترقی کر رہے ہوتے ٹھیک ہے مگر ہم بٹوارہ کر کے ہم نے بیڑا گھرک کر لی ہے ٹھیک ہے قائد آزم کی بھی روح کانپری ہوگی کہ یہ کن کے لیے میں نے پاکستان بنایا ہے پاکستان تو میرا خیال ہے کہ فضول لوگوں کے لیے لٹیروں کے لیے جنت ہے جتنا مرضی ادھر ظلم کر لو جتنے بندی مرضی بندے مار لو آپ یہاں پہ ریلیف لے لیں گے عدالتیں آپ کو ریلیف سیاست دانوں کو بھی مل رہے جرنلوں کو بھی مل رہے عوام کو بھی پست ہے لیکن یہاں پھر تو عام پبلک ہو جائے گیا پھر ہمارے پولٹکس جو وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر ایسا سنیریو جیسا آپ بتا رہے ہیں انڈیا کے اندر ایسا پاکستان کے اندر نہیں ہے پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر نہیں ہے دیکھیں انڈیا والوں نے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہندووں کی تو قومت کبھی آئی نہیں ایک ہزار سال سے یہ تو ابھی ساتر پہ چتر سال سے ہندو کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اپنی عوام کے لیے کچھ کی ہے پاک یہاں پہ برستغیر میں تو پاکستان آج نہیں بنا پاکستان دوسری دن بن گیا تھا جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا تھا جب اس نے اس کو فتح کیا تھا لاکے کو تب ہی یہ مسلمانوں کا دیش بن گیا تھا مگر اور مسلمانوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں اور مسلمانوں کی عیشیوں کی وجہ سے گھو رہے یہاں پہ ہم پہ مسلط ہوئے اب بھی ہمارے حکمرانوں کی عیشیوں کی وجہ سے ہم کرزے لیتے جا رہے ہیں اور وہی اپنا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو سچے پاکستانیوں کے لیے پلیج ایک لایک کریں ایسے ہی پاکستانی اگر پورے پاکستان میں ہو جائیں تو بھارت کی جتنی بھی نفرت ہیں پاکستان کو لے کر جب پاکستان کی جتنی نفرت ہیں بھارت کو لے کر دسمنی ہیں لڑائی ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور جاہر سی بات ہے دوستو ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں ہمارے ماتا پتا کہتے ہیں سنگت کا اثر بہت ہوتا ہے اگر پاکستان ہماری سنگت کرے گا ہمارے سنگ میں آ جائے گا تو بہت ہی پاکستان کو فائدہ ہوگا تو مید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سسکرائب کریں اور آپ کے کیا اوپینین ہے اس ویڈیو کو لے کر کمنٹ سکسن میں لیکن نہ بھولیں تو چلیں میں ملتا ہوں اسے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے رام رام جی